السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کچھ دن خوالوں ہمارے گھر پہ محمد عمران کے گھر پہ اٹاک ہوا تھا تو اٹاک کی وجہ یہ تھی کہ محمد عمران اکبر دنیا ویسی سے کچھ سوال کیے تھے سوال کیا تھا آپ مسلمانوں کے حق میں سنبھلیں بات کیجئے بس وہ اتنی بات ہوئی اس کے بعد میں گھر پہ سبوں لوگ آئے حملہ کریں ہمارے گھر پہ آکے پورا توڑ فڑ کریں گھر میں سامانہ سب چیز توڑ دی ہے ہماری خیر دنیا کا سامنہ چلے گا مگر ہمارے بچے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہمارا بچہ بارے والا بج گیا اللہ کا شکر ہے سانے ماننے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے لیکن کیا بلتے ہیں تو اب ہمارا بچہ اس وقت پریشانی میں ہے ٹرانسفر آفیس میں ہے ماں پر لے کے گئے بچے کو ہمارے آج صبح ہم کو پی ایس سے فون آیا تانسفر آیا کہ عمران کو نوٹیس لینے کے یاد ہے تو عمران بامبائی گئی ہے آج ہی آیاں انہوں کا آیاں پھر نوٹیس لینے کے لئے ہم کالے فتر پیئیس کی ہو گئے کالے فتر پیئیس کی ہوں تو وہ لوگ سرکل نہیں ہیں میٹنگ گئے میٹنگ میں ہیں ہم لوگوں پانچ شیب تک بٹھا دی تو ہم لوگ بیٹ کرے آگے تو بعد میں کلا آؤ بلکہ 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 شامنے نے کلا آئیے اس کے بعد میں بات کر کے پولیس والوں کو گاڑی مانگا کہ عمران کو ٹرانسفر آفیس بھیج دیے اب وہاں پر بچہ ماں پر بچہ کس حال میں کیا آئے ہم کو معلوم نہیں ہم نے سامنے جی ہو کالے فتر کی گاڑی میں کالے فتر کے پی ایسے لے گئے کالے فتر روپی ایس سے ٹرانسفر آفیس بھیج دیت چھتا بہت دار اب بچہ وہاں پر کس حال میں کیا ہے ہم بہت پریشان ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماں کی پکار کیا ہوتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں میں بچہ کس حال میں کیا ہے اگر کچھ ہوئیں گا تو کالے فتر روپی ایسے جتنے لوگ ہیں اس میں پولیٹیشنہ سب ذمہ دار ہے بچے کے بچے کو میرے کچھ ہو جائیں گا آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں بس آپ لوگ سے گزارش ہے کہ میرے بچے کو ساتھ خریہ سے میرا بچہ آ جانا ہوں کہ ہی میرے ہوں جب ہم بچے کو مغرب کو جو بچہ گیا تو ابھی تک کیا ٹیم ہونا دو بدر ہے اب تک بچہ آیا نہیں ہمارا دو گھنٹے میں آ جاتا بہت مگر ابھی تک آیا نہیں بچہ کس حال میں کیا ہے میں کوئی معلوم معلوم ہے میں بہت پریشان ہوں اب آپ دیکھئے سی وی انن سر آپ سے گزارش ہے کہ بچے کے ساتھ انصاف ہونا ایک ماں کی پکار ہے یہ بچے کے لئے میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں سے زیادہ پریشان ہوں ہم لوگاں کس حال میں بچہ کیا ہے نیمال بھجائے سر اس کے ذمہ دار ہے اگر میرے بچے کو کچھ ہوئی گا جان کا خطرہ ہے بچے کو ہمارے گر ہوں گا تو کالا فتر سرکل ذمہ دار ہے بھائی اب ہم دیڑھ مہنا پہلے جو ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا تو جتنے لوگ تھے اس میں ایک قدمی کو بھی انورسٹیکشن کریں ایک قدمی بھی پکڑے نہیں گیا پھر کوٹ سے بھی ہم جا کے آرڈر لائے بعد میں بھی بھجائے سر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیے ہمارے بچے کچھ پریشان کیا جا رہا ہے اس بچے پہ کیس بک کریں نوٹیس دیتے بلکہ پہلے یہاں پر بھی نوٹیس نہیں دیئے پھر اُلٹھا چھتہ بازار کو بھیجھ دیا بچے کو ہمارے ٹرانسفر پر انورسٹیکشن کر رہے نہیں کچھ کوئی اجمی کو کوئی پکڑے نہیں ہم مجھے پریشان ہے کہ ہمارے گھر پہ اٹھا ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس ایکشن نہیں لے رہے ہمارے ہوں ہیدر آباز سٹی پولیس سی وی آننسر سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے گھر پہ حملہ کریں وہ لوگ کو عرش کیجئے ان پر کیسز بنائیں اور ہمارا بچہ بے خصور ہے وہ بچے کے ساتھ انصاف کریں آپ سی وی آننسر آپ سے گزارش ہے کہ ہماری درخواست سنیے آپ ہمارے بچے کو بہت پریشان کر رہے ہیں اب ہم کیا کرنا ہم پریشان بھوت ہو رہے ہیں ہم ہماری طبیعتہ خراب بچے کو کیا کر رہے ہو لوگا ہستے زیادہ پریشان کر دے رہے ہیں باتہ آپ سے انصاف کی امید ہے کہ آپ ہمارے بچے کا ساتھ انصاف کریں گے آپ